لارا حلائے گری سورہ مبارکی یوسف قرآن مجید کا ایک حسین ایک جمیل ایک پیغام بر سورہ ایک بہترین حصولوں اور قوائد و قوانین اور دستور حیات اور سماجی مسائل کا زخیرہ سورہ جسے خود اللہ نے احسن القصص کہا ہے جس سورہ کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک تاریخی بہترین واقعے کے عنوان سے نازل کیا جس سورہ کو اللہ نے نبی مکترم کی نبوت پر دلیل قرار دیا جس سورہ سے نبی کی نبوت کا ایک عنوان اور نبی کی نبوت کی ایک دلیل جس سورہ کو قرار دیا گیا جس سورہ کو رفع اہل علم اہل معرفت اہل تقوی خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں غور کرنے والے اصلاح کرنے والے اپنی طرف توجہ دینے والے تمام مزرگوں نے اس سے استفادہ کیا اور اسے اپنے بیانات کا عنوان اقرار دیا ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ سورہ حجرات سورہ یوسف اور سورہ تاہا زیادہ تر علمانے اہل عرفان علمانے عارف علمانے یعنی اہل معرفت علمانے اہل کرامت علمانے زیادہ تر سورہ یوسف کو اور سورہ حجرات کو ماہ رمضان میں بیان کیا ہے کیونکہ سورہ مبارکہ یوسف کی ایک سو گیارہ آیات ہیں یہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور مشرقین نے نبی مقرب سے دلین نبوت کے طور پر کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے بتائیے یوسف کے ساتھ کیا ہوا اللہ نے فوراں سورہ نازل کر دیا اور اس میں وہ تو بہتی جزوی طور پر بھی سنتے مان جاتے لیکن اللہ نے بہت زیلی زمنی بہت سارا تفصیل سے اس سورے کے اندر حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا یہ سورہ موجزہ بھی ہے یعنی نبی مکرم کی نبوت کا موجزہ ہے نبی مکرم کی نبوت کی دلیل ہے اور اس سورے کے اندر ایک ایک آیت میں آپ نے غور کیا کہ ہم آج اٹھارویں آیت پر بات کو روک رہے ہیں اس امید کے ساتھ جس کی طرف عبرار بھائی نے اشارہ کیا جناب محمد علی ریزوی صاحب نے اشارہ کیا اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی توفیق رہی اور کیا معلوم کہ یہ اللہ سے ہم اپنا سعودہ اور کاروبار بھی کر رہے ہوں کہ وہ ہمارے اوپر کرم کرے اور ہماری صحت و سلامتی کو محفوظ کر دیں تو ان مفاہیم پر یہ معارف ہے مفاہیم ہے ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں کتنے بڑے مفقر ہو جائیں کیا بولتے ہیں رستو اور فارا بھی ہو جائیں شیکسپیر ہو جائیں نا معلوم کیا کیا نام بڑے بڑے گزرے ہیں تاریخ کے اندر ہم کتنے بڑے مفقر ہو جائیں قرآن کی فکر سے تو کسی کی فکر بڑی نہیں ہے تو سارے مفقروں کو اگر گھوٹ کر بھی ایک جگہ کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دم نہیں نکلتا وہ جو دم ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو دم ہے وہ ان سارے مفقروں کی سوچ سے بھی کابی مقابلہ نہیں کرتا ہے میں نے جذبات میں نہیں کہا ہے خود حضرت یوسف نے اسے ثابت کیا جب حضرت یوسف کو بیچا جانے لگا بازار مصر میں جو ہماری آیات میں ابھی نہیں آیا ہندہ کے دور میں آئے کا جب ہم اس پر غور کریں گے یعنی مطالعہ میں ہے مگر بیان میں نہیں آیا ہمارے تو حضرت یوسف نے اپنے وزن کو دنیا کا مادی مال قرار نہیں جینے دیا دنیا کا سارا مال بھی حضرت یوسف کے وزن کے برابر رکھ دیا جائے تو حضرت یوسف کو وزن سنگین رہا حضرت یوسف کے وزن کا پلڑا جس میں آپ کو رکھا گیا وہ جھکا رہا وہ اٹھ نہیں پایا یعنی دنیا کا مال انہیں اٹھا نہیں پایا لیکن جیسے ہی فرمایا نا کہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو بسم اللہ احرواح مال الرحیم تو وہ بسم اللہ غالب آ گیا اور حضرت یوسف کو وزن حلقہ ہو گیا تو یوسف جیسے تو یوسف علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی اللہ کا خاص نبی جس سے ہمیں ہدایت ملی ان کا بھی اگر ان کے وجود کو انہوں نے خود تیہ کروایا کس انتاز سے تو خود نبی مکرم نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ مبارکہ الحمد ہیں اور الحمد کا پورا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ میں جو طاقت ہے وہ بائے بسم اللہ میں اور بائے بسم اللہ کی طاقت اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے جب یہ سن لیں اور پھر یہ سن لیں کہ مولا علی فرمایانا نقطت انتہ طلبہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ علی کیا ہے اور علی کے نبی کیا ہے اور قرآن کیا ہے تو ہم سارے سارے مفکروں کی افکار اور نظریات کو بھی اگر ایک جگہ جمع کرنے تو بسم اللہ کا مقابلہ نہیں ہے تو ہم تو الحمدللہ اٹھاروی آیت تک آ گئے یہ میں توفیق حاصل ہوئی ایک سلمات اور حضیح کریں نبی کے لئے آج کی اس آیت پر ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ چاہوں گا کل کچھ بیان ہوا ارشاد ہو رہا ہے یہ سارے بھائی کوئے میں حضرت یوسف کو پھیک کر ایک قمیز پر یا جو حضرت یوسف کی ہی قمیز تھی اس قمیز کے اوپر انہوں نے ایک بھیڑ کے بچے کو زباہ کر کے جو تفسیر میں آیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں اور اس کا خون اس قمیز کے اوپر لگا دیا اور پچھلی آیت تھی کہ یہ روتے بھی آئے مگر اتنی تاخیر سے آئے کہ رات ہونے لگی اور ان کی اس تاخیر کرنے میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ تاکہ حضرت یعقوب جا کر ڈھون نہ پائیں دن ڈھل چکا ہوگا اندھیرے میں کیا جائیں گے ڈھوننے کے لئے اور وقت نکال کر یہ لوگ پہنچے اور بہانہ کیا کہ ہم اس قیفیت میں تھے اور ہم اس وجہ سے ہم آپ کے آگے سامنے آنے ہی پا رہے تھے اور ہم آپ کا سامنا نہیں کر سک رہے تھے غرض یہ جو آئے تو روتے بھی آئے تو ساتھ میں کیا لے کر آئے ساتھ میں ایک قمیس لے کر آئے جو حضرت یوسف کی تھی جس پہ انہوں نے خون لگایا وہا تھا جسے قرآن کہہ رہا ہے وَجَاؤُ عَلَا قَمِسَ ہی ایک قمیس کو لے کر آئے کس کی قمیس حضرت یوسف کی قمیس بِدَمِنْ قَذِب جس پہ جھوٹا خون لگایا وہا تھا انہوں نے خون جھوٹا لگا رہا تھا یعنی کہہ رہے تھے کہ یوسف کا خون ہے وہ یوسف کا خون تھا نہیں جھوٹا خون انہوں نے لگایا وہ تھا تو اللہ نے اس منظر کو چاہیے توجہ چاہوں گا اللہ نے اس منظر کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب یہ قمیز لے کر آئے تو قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا یوسف کی قمیز ہم خون بھری آپ کے پاس لے آئے جبکہ اس قمیز میں کہیں کوئی بھیڑیا کے کھانے کے آثار نہیں تھے بھیڑیا کھاتا تو کہیں سے قمیز پھٹتی تو صحیح کہیں سے قمیز کے اوپر کوئی آثار تو ہوتے مگر دروگ گورا حافظہ نباشد والا پرانا محورہ یاد آتا ہے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا جھوٹ بول جو رہا ہوتا اس کو حافظہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس نے یہ تو سارا بنا لیا مگر یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے مگر حضرت یاقوب نے یہ باتیں نہیں کی پورے قرآن میں آپ کو یہ کہی نہیں ملے گا کہ حضرت یاقوب نے فرمایا اگر بھیڑیا نے کھایا تو کچھ آثار تو ہوں انہوں نے پتا تھا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو حضرت یاقوب نے یہ بھی نہیں کہ تم جھوٹ بول رہا ہو بلکہ حضرت یاقوب نے ان کے جھوٹ اس جھوٹے عمل کا سبب بتایا ہمارا کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو کسی کا کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو وہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا جو گناہ بھی معاشرے کے اندر لوگ اس کا مبتلا ہو کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس گناہ کے پیچھے کوئی علت ضرور ہے کوئی سبب ضرور ہے کوئی وجہ ضرور ہے تکبر ایک گناہ ہے مگر اس کا کوئی سبب ہے اگر ہم اس تکبر کے سبب کو مٹا دے تو تکبر جیسا گناہ ختم ہو جائے گا ایسے جھوٹ ایک گناہ ہے مگر اس کے پیچھے ایک سبب ہے ایسے غیبت ایک گناہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ایسے چوری سرقت ایک گناہ ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مثلا اگر ہمیں یہ ذمہ داری دی جائے اور ہم اپنے متعلقین کی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اپنے متعلقین کی تو ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو وہ ممکن ہے ہمارے روب میں آکے جھوٹ بولنا چھوڑ دے لیکن جب تک جھوٹ کا سبب ہم نہیں مٹائیں گے جھوٹ سے جان چھٹے گی رہی یہ پھر کہیں جاکا جھوٹ بولے گا یہ ممکن ہے میرے سامنے ہمارے سامنے اپنے بڑے کے سامنے جھوٹ نہ بولے مگر یہ پھر کہیں نہ کہیں جاکے جاکے ضرور جھوٹ بولے گا اس لیے کہ وہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوئی ہے ہم 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 مسکن کی طرح پین کلر کی طرح درد تو مٹا دیتے ہیں اس وقت کی تکلیف تو دور کر دیتے ہیں وہ انٹی بائٹیک دے کے جراسیم نہیں مارتے جس کی وجہ سے یہ درد ہوا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی اب کل محمد علی بھائی موسیٰ بھائی کو کسی نے کہا بھئی تفسیر قرآن ہو رہی ہے تو اس میں نعرے کیوں لگتے ہیں اب جو ابھی میں نے بات کی ہے یہ خوش ہوئے تو انہیں نعرہ لگایا یہ کوئی فضائل کی گفتگو تھی نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فضائل کی گفتگو پہ ہی نعرہ لگے کبھی ہم اپنے تک پہنچ جاتے ہیں تب بھی نعرہ لگتا ہے یعنی ہم اپنے تک اپنے آپ تک رسائی جب کر لیتے ہیں خود آگائی اللہ نے بھی ایک سلوات پڑھے گیا اللہ محمد وعالی محمد اچھا دیکھیں قرآن مجید نے بھی سارا ظہور اس پر دیا ہے کہ تم اپنے آپ تک پہنچو ہمیں کہیں پہنچنے کا حکم نہیں دیا ہے ہمیں ہم تک پہنچنے کا حکم دیا ہے یہ جو مولا علی نے فرمایا ہے نا من عرف نفسا فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو حکم یہ ہے کہ اپنے آپ تک پہنچ جاؤ خود بخود اپنے رب تک پہنچ جاؤ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے وہ ان بچوں اور جوانوں کے لئے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں بے رنگ رہیں گی اگر ان کی اساس تک ہم نہیں پہنچیں گے ان کے سبب تک نہیں پہنچیں گے کبھی نماز میں ڈندی ماریں گے کبھی روزے کو کھا جائیں گے کبھی حج کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کر دیں گے اگر ایک چیز تک نہ پہنچیں جیسے ابھی ہم علت اور سبب اور جڑ اور اساس کی گفتگو ہم کر رہے تھے نا کہ جھوٹ 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 ممکن ہے چار دفعہ وہ نہ بولے لیکن پھر بول دے گا اس لیے کہ وہ اساسی جو چیز تھی جھوٹ بولنے کا سبب جو تھا وہ نہیں مٹایا گیا ایسے ہی عبادات کے اندر بھی آ جائیے عبادات کے اندر اگر ہمیں لطف لے کر آنا ہے مزہ زائقہ لے کر آنا ہے عبادات کو پختہ اور پکہ بنانا ہے عبادات کو مسلسل اور مستقل بنانا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے ایک اساس ہے ایک بنیاد ہے اگر اس بنیاد تک چلے گئے تو عبادات کے اندر مزہ اور زائقہ بحال رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اور وہ وہی ہے کہ خود تک پہنچو لہذا قرآن مجید میں کیا آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم علیکم انفسکم ہم پر تمہیں واجب قرار دیا گیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ روزہ واجب قرار دیا ہے میں سمجھ رہا ہوں حج واجب قرار دیا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو واجب قرار دیا ہے اگر ہم ہم پر ہم پر ہم کو ہم پر واجب قرار دیا ہے اس کی اساس و جل تک میں پہنچ جاؤنا تو نماز مزہ bounty لگے گا روزے میں مزہ آنے لگے گا حج کو تعقیر کا شکار نہیں کروں گا اپنے آپ کو پیچھاننے کا حکم ہے اور یہ جو اپنی معرفت ہے اپنے آپ کو پیچھاننا ہے یہ حیثہ کریمہ کے اندر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ یہ جو تم کر کر آئے ہو تمہارے لئے کیا کہوں میں تمہارے بارے میں تمہاری کیا مضمت کروں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بری شئے کو اچھا کر کے دکھایا ہے تو تم یہی تو کرتے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے سببِ گناہ کو بیان کیا اس آیت میں سببِ گناہ تک اگر مثلا ممکن ہے ابھی کوئی میرے بیان کے بعد میرے خطاب کے بعد سوالات کے دورانیے میں کوئی جوان سوال کر لے کہ تکبر کا سبب کیا ہے جھوٹ کا سبب کیا ہے غیبت کا سبب کیا ہے علماء عرفان نے علماء اخلاق نے علماء جس کو کہہ لیجئے کہ عرفانیات اور سہر سلوک کے لوگوں نے جو گناہوں کے اسباب بیان کی ہے میں اپنے آپ کو پھر آپ کو بعض عرفانے چھہل حدیث کے نام سے کتابیں لکھی ہیں اور کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا من حفظہ امتی اربعین حدیثہ میری امت میں سے کسی نے اگر چالس حدیثوں کو حفظ کر لیا اللہ اسے قیامت میں ایک فقی اٹھائے گا حدیثیں تو اسی ہزار ہیں بھئی مگر معصوم فرما رہے چالس کو حفظ کر لو اب وہ چالس کو حفظ کرنے پر کیا ہوا ہم ایک جگہ تھے تو انہوں نے کہا جی چالس حدیثیں حفظ کرنی ہیں یہ حفظ رٹنے والے حفظ کو نہیں کرے نبی بلکہ ان پر عمل کر لو چالس حدیثوں کو زبان سے حفظ نہیں حافظے میں حفظ نہیں اپنے ذہن میں حفظ نہیں اپنے عمل سے محفوظ کر لو یعنی عمل پیرا اگر ہو جائے ہم چالس حدیثوں کے پر تو چاہے ہم ایک دن بھی مدرسے میں نہ گئے ہوں لیکن ہمیں خیامت میں فقی اٹھائے جائے گا اور جو ستر ستر سال سے ممکنے مدرسوں میں رہے ہوں شاید انہیں فقی نہ اٹھائے جائے شاید اس لیے کہ اصل تو عمل ہے اصل عمل ہے وہ جو جڑ تک اور اساس اور بنیاد تک مثلا تکبر کی بنیاد کیا ہے تکبر کی اساس کیا ہے کون متکبر ہوتا ہے متکبر ہوتا ہے جو جو عجب کا شکار ہوتا ہے تکبر کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں ارس کر رہا ہوں انہوں میں یہ مضمون نہیں ہے تکبر میرا موضوع نہیں ہے تکبر کا بیمار انسان وہ ہے جو عجب کا شکار ہے عجب یعنی خود پسندی جو اپنے آپ کو پسند کرنے لگے اس کے یہ بیماری سرائت کرتی ہے اور یہ سامنے والے کو زلیل کرتا ہے سامنے والے کو زلیل کرنا ہی تو تکبر کے لاتا ہے سامنے والے کو چھوٹا ماننا سامنے والے کو حقیر ماننا جی اس کو اس سے لڑکر بات کرنا اسے سب کے سامنے اس کو ایسا کچھ کہہ دینا چال بتا رہی ہوگی یہ خود پسندی کا شکار عجب کا شکار جو بیمار ہے تو جیسے میرے عزیزو ہمارے بدن کو بیماریاں لگیں تو ہم ہسپٹلز جاتے ہیں بیمارستان جاتے ہیں ہسپتال جاتے ہیں تو جب ہمارے روح کو بیماری لگ رہی ہو تو کہاں جائے جب ہماری روح کو بیماری لگ رہی ہو تو ہم کہاں جائے ہماری روح کو جب بیماری لگ رہی ہو تو جو نسخہ کل بیان ہوا تھا اسے تقرار بھی کر رہا ہوں اور قرآن کی سائے سے استفادہ بھی کر رہا ہوں وہی فارمولہ ہے جو حضرت یعقوب نے دیا ہے ساری امت کے لئے کیا ہے وہ واللہ المستان اللہ کی پنہ میں چلے جانا اللہ کی پنہ میں چلے جانے سے کیا مطلب ہے کبھی ہم قرآن پڑھنے کی صورت میں اللہ کی پنہ میں جائیں گے کبھی ہم اس ماحول میں جا کر اللہ کی پنہ میں جائیں گے کہ جس ماحول میں اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہو اللہ ہی کی یاد ہو اللہ ہی کے بارے میں گفتگو ہو اللہ ہی کے تصور میں انسان دہ رہا ہو جس کو دوسرے الفاظ میں کر میں کہوں استغفار ہرگز استغفار کا تعلق گناہوں کے ساتھ نہیں ہے یعنی جو گناہ کرے وہ ہی استغفار کرے یہ غلط بات یہ غلط سوچیں گناہ کرنے سے استغفار کا کوئی تعلق نہیں استغفار اپنے مالک سے رابطے کو کہا جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ استغفار نبی کرتے تھے اور علی کرتے تھے استغفار اپنے مالک سے رابطے کو سنگین کرنا رابطے کو مضبوط بنانا اسے استغفار کہا جاتا ہے اِزَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْوَرَ آئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ اے میرے حبیب اے میرے حبیب فَصَبِّحْ بِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ استغفار مستقل کرتے رہنا اور اپنے رب کی تصویح کرنا جی تو نبی مکرم مولا علی آپ نے دیکھا امہ اہلِ بیت کی شدت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں استغفار کا کوئی گناہ سے تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہے معصوم کیا گناہ کا گزر نہیں ہے جس کیا گناہ کا گزر نہیں ہے وہ ان سے زیادہ استغفار کر رہے ہیں کہ جو گناہگار ہیں تو اس سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے استغفار کا کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت کے اندر قیام ایک رکوع ایک سجدے تو کیوں ہیں مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْحَنْ وَعِدُكُمْ اسی مٹی سے بنے ہو اسی مٹی میں واپر جاؤ گے آیت کا پہلا حصہ تمہیں اپنی ولادت کی یاد دلاتا ہے آیت کا دوسرا حصہ تمہیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے ان دونوں کے درمیان جو دورانیہ ہے وہی تو زندگی ہے اور وہ استغفار پر مشتمل ہیں استغفار پر مشتمل ہیں استغفار مشتمل ہیں اللہمہ قول عالی محمد وعالی محمد کتنا مختصر دورانیہ ہے دو سجدوں کے درمیان اتنا ہی مختصر دورانیہ زندگی کا ہے حضرت نو جیسی ہستی دھائی ہزار سال بعد جینے کے بعد جب ملک الموت نے ان کی روح قبض کی کرنے کے لیے ارادہ کیا اور ان سے اجازت لے لی اور ان کا بسم اللہ مجھے لے چلو تو کہا بس ایک بات بتا دیئے کتنے عرصہ زندہ رہے تو ملک الموت سے کہا تھا مجھے سائی میں آنے جو جب آپ ملنے آئے تھا تو دھوپ میں کھڑے تھے کہا مجھے سائی میں آنے دو تو بس دھوپ سے سائی میں آئے تو کہنے اتنا ہی زندہ رہا ہوں یعنی جو دھائی ہزار سال زندہ رہا ہو وہ کہہ رہے میں اتنا ہی زندہ رہا ہوں تو زندگی اتنی ہی کم ہے بھائی میرے بزرگ یہاں بیٹھیں ان سے ابھی چھیڑ کر دیکھئے کہ آپ کی شادی کیسی ہوئی تھی کہاں گئی تھی برات کہیں گے کلی کی تو بات تھی جو برات وہاں گئی تھی اور اتنے فلاں 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 تو میری گاڑی چلا رہا تھا ایسا سنائیں گے جیسے کل کی بات ہو یعنی حد تک جزیات تک کا بھی علم ہے کہ کون سے پیٹرول پر رکھ کر ہم نے پیٹرول بلوائے تھا کہ کل کسی بات ہے نا زندگی ایسی ہے بھائی سلوات پڑھے درہ نبی کی ذات پر تو میرے محترم سننے والوں تو یہاں حضرت یعقوب اپنے بچوں کے گناہ کا سبب انہیں بتا رہے ہیں تمہارے گناہ کا یہ جو بہت بڑا گناہ کر کے آئے ہو تو انہیں بھائی کو قتل کر دیا اس گناہ کا جو سبب ہے وہ کیا ہے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ تمہارے نفس نے تمہیں برائی کو اچھا بنا کر دکھایا ہے جب برائی کو اچھا بنا کر نفس دکھایا ہے نفس کون دکھاتا ہے یہ اندر سے ایک کیفیت ہے شیطان کا غلبہ ہے شیطان مولا علی نے تو بڑا منظر ایک خدوہ ہے پورا مولا علی کا مولا فرماتے ہیں شیطان شیطان ہر سینے میں انڈے چھوڑتا ہے مولا کے جملے ہیں بھئی ہر سینے میں انڈے دیتا ہے یہ مولا علی کے تخم گزاری کرتا ہے ہر سینے میں شیطان انڈے دیتا ہے کچھ مضبوط سینے ہوتے ہیں جو شیطان کے اندوں کو خراب کر دیتے ہیں کچھ کیسے بچے نکلاتے ہیں اور پھر وہ ان کے آزاؤ جوارے سے شیطان کے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مولا علی کی تعبیر ہے سلوات پہدرہ محمد وعالی یہ شیطان کا کام ہر سینے کے اندر جا کے بیٹھنا ہے ہاں کچھ ہیں جو حمد واری لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس توانائی ہوتی ہے روحانی طور پر جن کے وابستگی روحانی طور پر بہتر ہوتی ہے جن کا محول اچھا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں ان کے سینے میں شیطان کے دیئے ہوئے جو بیزے ہوتے ہیں تخم ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور شیطان کچھ نہیں کر پاتا اور پھر کچھ کے ہاں باقعدہ مولا فرماتے ہیں کہ باقعدہ چوزے نکلتے ہیں الفاظ مولا کے باقعدہ اس میں سے بچے نکلتے ہیں وہ بچے پھر اس کے بورے وجود پر حاوی آجاتے ہیں پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے پھر اس کی زبان نہیں ہوتی شیطان کے زبان ہوتی ہے ایسے موزی ہو جاتے ہیں بعض لوگ ذرا سالوات عدیہ کریں اس بیماری سے بچے لے کیوں اللہم آفالعالعہ اور اس کے بار خلاف بھی ہے اس کے بار خلاف بھی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جسے قرآن نے مخلص کہا ہے وہ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور کچھ ایسے لوگ ہیں میں مخلصین تک پہنچو اور مخلصین سے مراد اہل ویعت ہے اور پھر جو جن تک شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قریب جائے پہنچیں اور ان کے قریب بھی آسکیں کیونکہ شیطان نجاست اور ہر نجاست اہل ویعت سے دور تو جب شیطان ان کے قریب نہیں جاتا تو پھر ان کا ہاتھ یاد اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا ان کی زبان لسان اللہ ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی آنکھیں ان اللہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ پورا وجود ایک مرتبہ ایک اللہ کا صفیر اور اللہ کا نمائندہ وجود بن کر سامنے آتے ہیں اللت بیان کی حضرت یاقوب نے کہ تمہارے نفس نے بڑائیوں کو اچھا کر کے پیش کیا ہے اور تم نے ایسا کر دیا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میرے پاس سوائے صبر کے کوئی اور رستہ نہیں ہے صبر جمیل ہے صبر جمیل ہے صبر جمیل ہے اللہ ہو اکبر میرا آپ کی توجہات میں چاہوں گا تھوڑا سا اور بہتر ہوں حضرت یاقوب تو صبر کو جمیل کہہ رہے ہیں اور حضرت زینب اللہ کو جمیل کہہ رہی ہے مَا رَائِتُ اِلَّا جَمِيلَا سلوات پہیں جناب زینب کی رات پہ یعنی حضرت یاقوب علیہ السلام اس پائے کے نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے سمر کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اللہ کو جانتی ہوں امام حسین علیہ السلام فرمارے جب ان سے پوچھا کہ مولا فرمائے اللہ کو کیسے پیچھانا مولا علی سے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پیچھانا تو مولا علی نے کسی وسیلے کو اللہ تک پہنچنے کا ہمارے لیے اہلِ بیت وسیلہ ہیں اہلِ بیت تو ڈائریکٹ بات کریں گے اب مجھے ان لوگوں پر تاجب ہوتا ہے جو ہوتے کچھ اور ہیں کہتے ہیں ہمیں اللہ کے وزن کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے دائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں دائریکٹ پہنچنے کا مقام تو نبی اور علی کا ہے یہ کون ہے اس لئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے کہہ رہے ہیں ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے حضرت یعقوب جیسے سبر کو وسیلہ بنا رہے ہیں برداشت کو وسیلہ بنا رہے ہیں ایک اپنے فیل ایک اپنے عمل کو وسیلہ بنا رہے ہیں لیکن جناب زینب سے جب کہا عبید اللہ اپنے زیاد نے دربارے کوفہ کے اندر کیسا دیکھا اللہ کا کام کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ یہ جملہ تھا جناب زینب سے عبید اللہ اپنے زیاد کا تو جناب زینب نے بابا کے لہجے میں فرمایا مار آئے تو اللہ جمیلہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کو دیکھا ہے تو جمیل دیکھا سلوات پہ سیدہ زینب پر اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد فصبر جمیل حضرت یعقوب فرما رہے ہیں میں نے آپ کو دس دن بہت زحمت دی اگر آج پانچ آٹھ میناٹ لیٹ ہو جاؤں تو مجھے معاف کیے گا فصبر جمیل حضرت یعقوب یعقوب فرما رہے ہیں کہ بس صبر جمیل ہے بس صبر ہی جمیل ہے واللہ المستعان اللہ ماتسفون اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس کی پناہ میں جا رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو اس کے حوالے سے علامات اصفون جو تم نے بہت باتیں کی ہیں جو تم بتا رہے ہو میں اس کی اللہ سے پناہ اور مدد مانگ رہا ہوں حضرت یعقوب نے صبر کو یہاں جمیل قرار دیا ہے اور ہم نے کل کی مجلس میں اس کیا کہ صبر احساسات اور جذبات کی تعطیل کو موتل ہونے کو نہیں کہتے بلکہ صبر احساسات اور جذبات کی تعدیل کو کہتے ہیں اسے موتدل موتدل کرنے کو کہتے ہیں احساسات اور جذبات جب موتدل ہو جائیں جب موزون ہو جائیں کنٹرول میں رہیں تو اسے صبر کہا جاتا ہے جذبات جب کنٹرول سے باہر چلے جائیں تو وہ بے سبری ہے اور احساسات اور جذبات جب کنٹرول میں رہیں تو اسے صبر کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں جس چیز سے مدد مانگنے کا بار بار کہا ہے ان میں سے ایک صبر بھی ہے لہٰذا کیا ہوا کیا کہا مدد مانگو صبر اور صلات کے ذریعے مدد کسے لو وستعینو بسبر وصلات یہاں واؤ علماء اکرام تشریف فرمائے اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ کی توجہ ہے بہت زیادہ بات بھی آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا یہاں وستعینو وستعینو بسبر وصلات مولانا بسبر واؤ وصلات بسبر وصلات واؤ ہے بیچ میں یہ واؤ عربی عدب کے اندر عربی گرامر میں واؤ کی قسمیں ہیں قرآن مجید میں عربی عبارتوں میں احادیث میں جہاں مثلاً واؤ من فا الہ یہ جو حروف جار رہا ہیں یہ جو حروف ہیں ان کی قسمیں ہیں واؤ کی دو قسمیں معروف ہیں ایک واؤ استینافیہ اور ایک واؤ آتفا یہاں اہلِ عرفان نے وستعینو بسبر وصلات سبر اور صلات کے درمیان جو واؤ ہے نا اس کے دونوں مانا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واؤ استینافیہ کر لیں گے تو یعنی نیا جملہ ہے نئی بات ہے استینافیہ یعنی واؤ کہہ کر ایک نئی بات کی ہے اور واؤ آتفا کر لیں گے تو واؤ کہہ کر پچھلی بات کو دوسرے الفاظ میں دھورایا ہے یعنی پچھلی بات کو جب دوسرے الفاظ میں دھورایا جائے تو اسے واؤ آتفا کہتے ہیں اکتا تو نہیں رہے میری اس بحثے آپ پچھلی بات کو ہی تقرار کی جائے مگر اس کو جملہ بدل کے اور لفظ بدل کے کہا جا رہا ہو تو وہ واؤ آتفا کہلائے گا اور نئی بات اگر کی جا رہی ہو تو وہ واؤ واؤ استینافیہ کہلائے گا اہلِ تفسیر نے علماءِ تفسیر نے اس واؤ کو وستعین و بسبر وصلات صبر اور صلات کے درمیان والے واؤ کو دونوں مانا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واؤ واؤ استینافیہ ہے تو پھر مانا یہ بنیں گے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ مدد مانگو مدد مانگو مدد مانگو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یعنی روزہ تمہارا مددگار بن جائے اور نماز تمہاری مددگار بن جائے بھئی تھکیں نہیں میں کچھ نتیجے تک جاؤں گا واہ واؤ استینافیہ اگر مراد لے تو روزہ صبر سے مراد روزہ سارے 12 گھنٹے 18 گھنٹے 14 گھنٹے کیا کر رہے تھے صبر ہی تو کر رہے تھے اللہ کہہ رہا ہے اس صبر سے مدد مانگو یعنی اپنے آپ کو بہتر کرو اپنے آپ کو مضبوط بناو مدد ملو تعاون بڑھا اپنے طوانائی بڑھاو اپنی طاقت بڑھاو مدد لو یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ صبر ہے صلات یعنی نماز تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے سے اور نماز سے مدد مانگو روزے سے اور نماز سے مدد مانگو اور اگر یہاں واوہ عاطفہ ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو نماز پر قائم رہنے کی سورج میں یعنی صبر بھی نماز ہے اور صلات بھی نماز صلات و نماز ہے اس آئے کریمہ کے مطابق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر یعنی نماز اور نماز یعنی نماز کیا مطلب دوبارہ تقرار کیوں رہی یہ واوہ عاطفہ کیوں ہے یعنی نماز پڑھو بھی نماز پر قائم بھی رہو یعنی نماز میں استمرار لے کر آؤ نماز میں نماز میں بقا کو لے کر آؤ نماز تمہاری قائم رہنی چاہیے اللہ نے نماز پڑھنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو نماز قائم کیسے ہوتی ہے صبح کی دو رکت اور زہر کی چار رکت کے درمیان اگر نماز کی کیفیت رہے یعنی حلال اور حرام کی تمیز رہے غسمی مال اور غسمی جگہ کا احساس رہے کسی اور کے مال پر قدم نہ رکھنے کا احساس رہے تو صبح سے لے کے زہر تک نماز قائم رہی اور زہر سے لے کے مغرب تک نماز قائم رہی اور مغرب سے لے کے پھر دوبارہ فجر تک نماز قائم رہی ایک دن نماز قائم کرنا کتنا مشکل ہے سلام ہو اہلِ بیعت پر جن کے لئے خود اہلِ بیعت سلام کرتے ہوئے زیارت ناموں میں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اہلِ بیعت آپ نے نماز کو قائم کیا سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد بھائی دو رکت نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں جگہ حلال ہونی چاہیے وضو جو میں نے پانی کے لئے پانی جو میں نے وضو کے لئے استعمال کیا ہے وہ غصبی نہیں ہوا مباہ ہونا چاہیے میرا قبلے کی طرف روخ ہونا چاہیے دو رکت نماز پڑھنے کے لئے جگہ حلال قرائے دار مالک مکان کو قرائے دینی رہوں میری نماز باطل وہ راضی نہیں ہے یہاں رہنے پر بھائی تم قرائے دو یا نکلو اب وہ قرائے دینی رہے اور وہاں پر قبضہ دکیے بیٹھے ہیں الٹا اس میں بھی قیص کر دیا کہ میں پندرہ سال سے رہ رہا ہوں کہاں جاؤں بڑے تم حسین ہو پندرہ سال سے رہ رہے تھے اب وہ اس کو قرائے اس کو وہ کہہ رہا ہے خالی کرو کہہ رہا ہے میں پندرہ سال سے رہ رہا ہوں اور وہ قرائے کا ایک خانون ہے پاکستان کے اندر میں خالی نہیں کرو ہوا یہ پندرہ سال کیا اسے بٹھایا کہ وہ تو مالک بن بیٹھا اور وہاں جب دو رکت نماز اللہ کی اللہ قبول نہیں کرے گا تو مولا ابباس نیاز کیسے قبول کریں گے مولا حسین اپنی مجلس کیسے قبول کریں گے تو یہ ہے نماز قائم کرنے کا انداز اور پیغام نماز ایسے قائم ہوگی سلوات پڑھنے کا محمد وعال محمد وستعینو بسبر وصلاة نماز اور نماز کے قائم کرنے کی صورت میں اللہ نے مدد کا مطالبہ کہا ہے کہا ہے کہ مدد کا مطالبہ کرو مدد مانگو کیسے نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے حدیث دیا کر رہا ہوں آپ کو فصبر جمیل مضمون پر بات ہو رہی ہے حضرت یعقوب نے فرمایا صبر جمیل ہے صبر کی تین قسمیں ہیں گناہوں پر صبر یعنی گناہ نہ کرنے پر صبر آج کل تو موسم بہتر ہے بہت اچھا ہے جی ورنہ جاڑے کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے یہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے سردیوں کے نمازیں اور گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں اچھا میں اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں ولای لوگ بیٹھے ہیں مولای لوگ بیٹھے ہیں مجھ جیسے مولا کے فضائل کے پہلووں پر خوش ہونے والی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کی صفات بدنی میں سے ایک راجبر صاحب آپ کو ہوتیہ کرو مولا کی صفات بدنی میں سے ایک صفت یہ تھی کہ مولا کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی جی جی یہ تو سنی بھائیوں نے تو زیادہ لکھا اس مضمون کو ہمارے ہاں تو یہ بحثیں کم ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ذوق کبھی کبھی بد ذوقی کا شکار ہو جاتا ہے جی کہ یہ کہاں سے لے آئے یہ کیا لے آئے بعض ہمارے خطیب تو ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں کہ کہاں سے لے آئے وہی لاؤ جو یہ جانتے ہوں وہی متعلیہ کرو جو یہ جانتے ہوں کیونکہ اگر تم ان کے متعلیہ سے ہٹ کر بیان کرو گے تو کہیں کہ کہاں سے لے آئے ہم نے تو آج تک پڑھا ہی نہیں بھئی اب ہمیں تو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے وہی ہمیں پڑھا جائیے یہ ہماری قوم کی مشکلات میں سے ہم خطیبوں کی مشکل ہیں جی الحمدللہ کچھ عرصے سے کچھ دکھاوے کا احترام زیادہ ہو گیا تو مجھ سے کچھ کم پوچھا جاتا ہے لیکن بچائے جو جونئر خطیب ہے نا تو بات بات میں مشکل میں کہاں سے لے آئے کہاں سے پڑھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا اچھا بھئی ابھی نہیں پتا تھا آپ نے آج تک نہیں سنا ہے ہم وہی پڑھیں گے آئندہ جو آپ نے سنا ہو ادھر کہہ رہے کوئی نئی بات نہیں لارے تحقیق نہیں ہو رہی محنت نہیں ہو رہی اور ادھر کہہ رہے وہی بات لے کر آؤ جو ہم نے سنی ہو کیسا تازاد ہے جی مولا کے فضائل میں ایک فضیلت کے پہلو ہے کہ مولا علی کے بدن مبارک مولا اپنے آساب پر اتنے مضبوط تھے اپنے آساب پر اتنے غالب تھے کہ سردی اور گرمی کا علی کو احساس نہیں ہوتا جس علی کو سردی اور گرمی کا احساس نہ ہوتا ہو آساب پر کنٹول لکھنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں یہ تازاد نہیں ہے ہمیں پیغام ہیں میرے چاہنے والوں ایسے روزے لکھ کے دکھاؤ میں تمہیں اچھا تمہیں مجھے اچھے لگنے لگو گے تم سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے رکھو تو تم مجھے اچھے لگنے لگو گے اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس میں اپنے اوپر کنٹول کا زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں آپ کچھ دیر کے لیے یہ فضائل کے باپ سے ہٹا کر نفسیات کے اندر لے آئیے یعنی اس مولا کے پیغام کو کہ مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں اسے آپ فضائل سے ہٹا کر نفسیات میں لے آئیے آپ جب نفسیات میں لے آئیں گے بنائے گا تو وہ بڑا آدمی ہو جائے گا بڑا آدمی کسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی آٹھ فٹ کا قدو بڑا آدمی اسے کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر بڑے گھر سے نکلتا ہو بڑا آدمی ہوتا ہے جو اپنے اوپر کنٹول کرتا ہو جو خود مضبوط ہو وہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ نفسیات کے موضوع کے اندر آپ لے آئیے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر حضات اگر کوئی نفسیات کا ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ تو کہے گا صاحب یہ تم مجھے آپ نے نسخہ دے دیا بیماروں کے علاج کے لئے میں آئندہ اس طرح کے بیمار جو بات بات میں آل فال بول رہے ہوتے ہیں انہیں کہوں گا کہ روزے رکھا کر اور گرمیوں میں ہاں ڈاکٹر زفر ایدر ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں آج میری گفت گفت کے جی سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے تو اپنے آپ کو اطاعت پر صبر معاصیت پر صبر کے رکے رہنا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا اور مسیبت پر صبر یہ تین قسمیں پھر صبر سے مدد لینے کے حوالے سے خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر سے مدد مانگی یہ آپ کے پیش نظر ہیں اور وہ جو صبر جمیل کہہ رہا ہے توجہ اس نقطے پر وہ جو کہہ رہا ہے فصبر جمیل وہ کیا کہہ رہا ہے یا سفا لا یوسفا ہائے میرا یوسف زانوں پیٹھتے ہیں کبھی سینہ پیٹھتے ہیں کبھی سر پہ ہاتھ مارتے ہیں وہ درفار مارے ماتم کرتے ہیں حضرت اور میں نے کل بیان کیا کہ مولانا مودودی نے تو اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر لفظ ماتم بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب ماتم کرتے تھے اور روزانہ کا عمل تھا کوئی ایک دو دن کبھی نہیں تھا روزانہ شجرت الودہ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے وہ جو شہر کے باہر آخری درخت اس کے بعد سہرہ شروع ہو جائے گا بیابان شروع ہو جائے گا اس شجرت الودہ پہ حضرت یعقوب جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں سے رستہ بھی گزرتا تھا آنے جانے والوں کا اور اس رستے پہ بیٹھ کر یا سفا لا یوسفا کہہ کر اپنے زانوں پر اپنے سینے پہ اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارتے تھے باقیدہ لفظ ماتم بعض لوگوں نے تو لفظ ماتم بھی لکھا ہے یہ کیفیہ حضرت یعقوب کی ادھر کہہ رہے ادھر فرمارے فصابرون جمیل اور ایسا ماتم ایسا نوحہ کہ وَبْيَزَّتَهْنَاهُ مِنَ الْحُزْنُ فَهُوَ قَدِيمُ قرآن کہہ رہا ہے اتنا روتے تھے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی مگر قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ قَدِيمُ ان سے بڑا کوئی برداشت کرنے والا بھی نہیں تھا یا اللہ ایک جانب تو خود کہہ رہا ہے کہ ایسا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں پھر تو خود ہی کہہ رہا ہے ان سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں قرآن کے پیغام میں رونا اور صبر کرنا متضاد چیزیں نہیں یعنی وہ وجود جو صابر بھی ہو وہ روتا بھی ہوگا جو رو رہا ہو ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ صابر رہا ہو وہ کونسی چیز ہے جو صبر کا عنوان لائے گی وہ چیز ہے اپنے عقیدوں پر سالم رہنا اپنے نظریے میں سالم رہنا زندان دو طرح کے ہوتے ہیں سلوات پڑھے تو میں ارز کرتا ہوں قید خانے قید خانے زندان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں بدن کو محبوس کیا جائے ایک وہ جس میں بدن کو اسیر کیا جائے ایک وہ جس میں نظریات کو محفوظ کیا جائے جس میں نظریات کو محفوظ کیا جائے اسے صبر کہا جاتا ہے جس میں نظریے کو محفوظ کر لیا جائے کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اسے ہم نے اسیر کر لیا ہے قید میں کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے اسے کوئی نہیں لے جا سکتا وہ ہے صبر کا زندان سبر کا زندان اب ذراعی سائے کریمہ کو دیکھئے گا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا جی اور ہے جو ہے وہ فیرون حضرت موسیٰ کا مخالف حضرت موسیٰ سے لڑنے والا حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا فیرون سے فیرون کیا کہتا تھا بولتا کیا تھا فیرون کے دو نعرے قرآن نے آیات کے عنوان سے ذکر کی ہیں اللہ نے نازل کی ہیں دو جملے اس کے ایک انا ربکم العلہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایک یہ فیرون کہتا تھا ایک فیرون نے کہا ما علمتو الہی ما علمتو ما علمتم الہن غیری کیا میرے علاوہ تم کسی اور اللہ کو جانتے ہو تمہیں پتا ہے کوئی ہے میرے علاوہ اللہ ہے یہ یہ کہتا تھا وہ فیرون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں یا قرآن نے اس کا جو الفاظ نقل کی ہیں وہ یہ کہ ما علم تم تم کسی کو جانتے ہو الہن غیری میرے علاوہ کہ وہ اللہ ہو میرے علاوہ کوئی اللہ جانتے ہو میں ہی تو سب سے بڑا اللہ ہوں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو رستہ دیا طریقہ بتایا وہ کیا بتایا ایسا آدمی ایسا مضبوط آدمی جو بول رہا ہے کجیب بات اور مملکت بھی بہت وسیع اس سے مقابلے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا بار بار اللہ کے دنوں کو دہرہ ہوگی تو تم بڑے سابر بن جاؤگے اور بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاؤگے ایام اللہ اہلِ بیت کو کہتے ہیں میں نے جلدی میں کہہ دیا تو آپ کی توجہ نہیں ہوئی ہے ہمیں بڑی طاقتوں سے ٹکرا نے بھائی قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم قرآن سے سیکھیں سمجھیں قرآن کا ایک واقعہ ہے فرون کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ حضرت موسیٰ نے فرون کا مقابلہ کیسے کیا وہی نسخہ آج ہمارے لیے ہے اگر ہم آج بڑی طاقتوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں بڑی سے بڑی طاقت فرون سے بڑی آج کی کوئی طاقت لائیے بھائی اس زمانے کے سب سے بڑی طاقت سپر پاور فرون اس سے ٹکرانے کے لیے اللہ نے کہا ایام اللہ کو یاد کرو ایام اللہ کو یاد کرنے سے تم بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤگے اور سبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنوگے بولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے نہنو ایام اللہ ہم اہلِ بیت اللہ کے دن ہیں ہم اہلِ بیت اللہ کے دن ہیں اللہ کے دن کتنے ہیں اللہ کے دن کتنے ہیں اللہ کے دن چودہ ہیں اللہ کے دن قرآن کی زبان میں ایام اللہ سے مراد کون ہے ایام اللہ سے مراد جمعہ ہفتہ پیر منگل بودھ نہیں ہے ایام اللہ سے مراد محمد علی حسن حسین فاطمہ عزین العابدین محمد باقر جعفر صادق جتنا ہی نہیں توڑائیں گے بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوگا سنوات پر ہے محمد و عالمہ سبار بھی اور شکور بھی سابر نہیں سبار یعنی سابر کی بھی انتہائی حسین اور عالی ترین منزل جسے سبار سابر نہیں سبار زیادہ سے زیادہ ہمیشہ مضبوط رہنے والا سابر یعنی مضبوط رہنے والا اور مضبوط رہنے کے ساتھ گریے کا کوئی اتضاد نہیں ہے گریے کا تعلق رقت قلبی سے ہے اور سبر کا تعلق قوت اعتقادی سے ہے قوت اعتقادی انسان کو سابر بناتا ہے اور رقت قلب انسان کو گریہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنے ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے اور کائنات میں انسان اکمل سب سے بڑا نام سرکار کا نام ہے پھر مولا علی کا نام ہے پھر امام حسین امام حسن امام حسین کا نام ہے یہ انسان اکمل ہستیاں جن کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے ہمارے یعنی انسان اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے لیکن انسان اکمل اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے جو میراج پر پہنچیں تو پھر اتنا فاصلہ رہ جائے کہ فکانا قابق حسین او ادنا دو کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ یہ اللہ نے اور اس سے کم کہہ کر ہمیں سوچنے سے روک دیا کہ تم حدیں مت بتانا دو کمان ڈیڑھ میٹر کی ہوگی کمانوں کے دونوں کمانوں کا فاصلہ ایک میٹر کی ہوگی اگر اللہ نے کعبہ کعوسین کہہ کر روک دی اتنا آیت کو تو مسلمان کہتا ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ تھا کہتا ایک میٹر کا فاصلہ تھا اللہ نے کعبہ کعوسین کہہ کر جھکا نہیں ہے بلکہ کہا او ادنا اس سے بھی کم تو اس سے کم کا تو ہر پتہ ہی نہیں ہے اس سے کم یعنی ہمیں سوچنے سے روک دیا سبردار تم میرے نبی کی حدیں مت بتانا میرے نبی کی کیا حد ہے وہ میرا نبی جانتا اور میں جانتا ہوں تمہیں دخالت کی کوئی دنجائش نہیں ہمیں ہمیں ایام اللہ کو بار بار دہرانی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ ہو اور الحمدللہ میں بس آخری جملہ کہہ کے چند سوال لوں گا الحمدللہ حسین مولا پہ رونے والوں میں دوسری قوموں کے نسبت حوصلہ زیادہ ہے عزاداران امام حسین میں دوسری قوموں کے نسبت حمد زیادہ ہے حوصلہ زیادہ ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں آپ مجھ سے زیادہ عمر اور تجربہ رکھتے ہیں بہت سے دوست کہ غیر مسلم غیر عزادار جب ہمارے بارے میں تجزیہ اور تفسرہ کرتے ہیں تو یہ والی بات وہ کرتے ہیں کہ اس قوم کو مضبوط بنانے والا ایک رستہ اور سبب عزاداری امام حسین ہے شہادت کا جذبہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے موت کا خوف اوروں سے کم ہے نظریہ پہ جینے کا ہمارے گھر سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے اور بڑے مقصد کی خاطر زندگی گزار نہیں انسان کی قیمت میں اضافے کا سبب ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ولنتر صلوات حدیہ کریں جزاک اللہ کے بڑا ماشاء اللہ دس روز رہیے سورہ یوسف کے حوالے مضمون قطابت میں فراست کے نکالے سب اہل قرد سنتے رہے دل کو سنبھالے دس روز رہے سورہ یوسف کے حوالے مضمون قطابت میں فراست کے نکالے سب اہل قرد سنتے رہے دل کو سنبھالے ملتے تھے مائش کے حقیقی کے پیالے دس روز قطابت کے شہنشاہ کی باتیں کیا خوب رہی مرد خدا گاہ حقی باتیں تو یقینا جو خبلہ نے خطاب فرمایا دس روز تک بہت کچھ تھا سیکھ نکالے لئے اور انشاءاللہ جیسا کہ موسیٰ بھائی نے بھی کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم سب مجالس میں شریک ہوں تو یہ ہماری سلامتی کے لئے بھی دعا ہے اور خبلہ کے لئے دعا ہے کہ خبلہ کا بھی سائے ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھ تو سوالات لے لیتے ہیں کچھ اللہ موسیٰ سجیہ امام حسین پٹر دی تو جنگے پٹر نہ ارزا سائی اسا تے یکی ملن بدھائی ہوا تا آدم نے سلا تے سلام چھ پٹر آو دین جو گے تا بدھائی ہو پر وریدی گا لہائی تھن تا دادی جکا ہی انہ دی خبی پاس ری مپ پیدا تھی تا انہ تے ہوا دی یو ارزا مائک مٹا ایڈیو انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے بنی تھی یا ان کے لئے ایک مٹی سے انہیں خلق کیا گیا تا یعنی دونوں کو مٹی سے بنائے گیا یا ایک حضرت آدم کی پسلی سے بنائے گیا ہمارے عقائد کے مطابق ہمارے آئیمہ لبید کے بتانے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حووہ ایک مٹی سے بنائے حضرت آدم کی پسلی سے نہیں بنائے یہ ہمارے بھائیوں کیا کی روایت ہے جزا اللہ جزا جزا سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کی سید و سلام مجھلے دعا بہوں آپ سب کے سلام تیرے اللہ پاکستان کے سوال پوچھا تھا تو اسی ملتا دوسرا سوال ہے کہ 1973 میں جو پاکستان کے اندر ریجسر مدارس تھے وہ 351 تھے جو آج کی ریپورٹ ہے 2023 میں پاکستان کے اندر 35,331 مدارس ہیں اور دوسری ایرپورٹ کے مطابق اگر کہیں بھی پاپولیشن آباد یہ کہیں بھی تو اس کے مطابق پاکستان میں ہر دو کلومیٹر میں تین مساجد ہے اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جتینی بھی یونیورسیز ہیں وہ 218 یونیورسیز ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کے اندر اخلاق کی کمی بہت 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 جا دی ہے جیسے جھوٹ فریب دھوکہ بہت ہمارے نسون میں جیسے بسا ہوا کہیں بھی بار جائیں کسی بھی قوم سے ہماری ملاقات ہو کہیں بھی تو ہمیں جھوٹا فریب اور دھوکے بعد ہی سمجھ دیں اس کی درد کا شکار ہم سب ہیں اور کسی حد تک شاید میں بعض سے زیادہ رہوں اور کہوں کہ میں بعض سے زیادہ اس درد کا شکار ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے ایک بات ہوتی تھی کہ ادارے نہیں ہے کالیج نہیں بن رہے سکول نہیں بن رہے ہسپیٹل نہیں ہے لیکن جب چلانے کے لیے فرشتے تو نہیں اتاریں گے فرشتے تو نہیں آئیں گے انہیں چلانے کے لیے آئے دن جھگڑے آئے دن لڑائیاں آئے دن کی الجھنے بعض اوقات تو میں اپنے آفیس میں بیٹھ کہ بند کر دو سب کچھ یعنی وہ جو درد آپ شکار اتنی کالج یونیسٹی اتنے مدد سے اتنی مزید ہیں اور جھوٹ بولنے میں سب سے پہلے نمبر میں کل پرسو ہی بلکہ دو دن پہلے ہی ایک تقریر سن رہا تھا ایک تقریر تو نہیں تھی ایک سیمینار میں ایک پروفیسر صاحب نے بات کی کہ پاکستان میں جھوٹ بولنے میں پاکستان دنیا میں جھوٹ بولنے میں پہلے تین کوئی خطوات آ جائے مجھے جی انہوں نے تین ملکوں کے نام لیے جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں جن کی شورت اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کن ممالک کے اندر کچھ ممالک کا نام لیا کہ وہاں جھوٹ بولنے کی جو مقدار ہے وہ ایک فیصد بھی نہیں ہے کچھ ملکوں کے نام لیے اور کہاں وہاں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے سوشل بائیکارٹ ہو جاتا ہے اس کے دوست اسے تعلقات توڑ دیتے ہیں جھوٹ بولنا وہاں قتل کرنے کے مترادف ہے بعض ممالک میں اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ اس کام میں بھی چیمپئن ہیں اور پہلے تین پہلے تین ملک جو جھوٹ بولنے میں پہلے نمبر کے ہیں ان میں پاکستان ہیں جہاں جھوٹ کا درد اور میرا درد مشترکہ اور اس کا جواب وہ ہے تعلیم بھرپور رہی تربیت نہیں رہی ہمارے ہاں وزارت تعلیم تو ہے وزارت تربیت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے زیادہ برائیاں تعلیم اداروں میں سب سے زیادہ بے بداخلاقیاں تعلیم اداروں میں اس کا مطلب یہ کہ تعلیم سے ہمیں تربیت کے بغر بغیر تربیت کے اگر تعلیم ہو تو صلاحیتیں قتل کرواتی ہیں بغیر تربیت کے اگر تعلیم ہو اس لیے قرآن میں اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا ہے پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے ہمارے صرف و صرف تعلیم ہے تربیت نہیں اللہ اس درد پر ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جزا اللہ جزا یہ پیچھے ضرورت بڑھ دیجئے کبھ حاضر بنا اللہ سلام اللہ 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 اللہ